مرنے کے بعد آتما کہاں جاتی ہے موت کب آنی چاہیے موت کس کس طریقے سے آنی چاہیے کیا آپ نے آپ آتما تیہ کرنی چاہیے نہیں گرڑ پرار کے انسار آپ کو آتما تیہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مرنے کے بعد ہمارا سریر سے جو آتما نکلتی ہے اسے کتنی پریشانی ہوتی ہیں کیونکہ جو مرنے کا آپ کا اگر کوئی ٹائم آگیا تو آگم پہلے سے ہی دکھائی دینے لگتا ہے آپ کو ایک سی ڈینٹ سے چاہیے مرت ہو چاہیے کسی سے بھی ہو چاہیے بھاگنے سے ہو چاہیے تھوکر سے ہو چاہیے گرنے سے ہو چاہیے گولی لگنے سے ہو چاہیے سر کاٹنے سے موت ہو کسی بھی چیز سے موت ہو تو آپ کو اس کا آگم پہلے سے یہ دکھائی دینے لگتا ہے کیونکہ آپ پہچان لینا جب آپ کی مرتو آنے کی ہوگی تو آپ کو کسی کی بھی پرچھائی دکھنا بند ہو جائے گی اور آپ کو دھرپ تارہ دکھنا بند ہو جائے گا اُنپر اور جو آپ کا ناک کا حصہ ہے ایک طرف کا بوادہ دکھے گا یہی تو مرتو کی سنکیت ہے اور جب آپ کی مرتو ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو آپ کی آتما ہے وہ تیرہ دن تک اہی بھٹکتے رہتی ہے اپنے سریر کو آس پاس لیکن وہ سریر میں پیربیش نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کا سریر پڑا ہوتا ہے اپنے پرجن جو بھروتے ہیں انہیں دیکھتی ہے وہ بھی روتی ہے مگر اس کے پاس اتنی سکتی نہیں ہوتی ہے وہ کیا کرے کیونکہ وہ سچ مروپ بن جاتا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے کیونکہ پرجن رو رہے ہیں بلک رہے ہیں اس کے بچے رو رہے ہیں اس کی پتنی رو رہی ہے لیکن آتما بھی بھٹک رہی ہے پھر بھی کچھ کہے نہیں سکتی ہے کیونکہ کیونکہ وہ الگ ہے ایسا روپ ہے بچتر ہے آتما تو آتما ہے آتما اجل امر و بنیاسی ہے آتما تو امر ہے آتما روتی ہے بلکتی ہے تیرنے دن کے بعد میں وہ یم کری کو جاتی ہے یم لوگ میں بہاں کیا ہوتا ہے چتر گھٹو اس آتما کا جو نام ہوتا ہے پرادی کا اس کا دیکھا جوکھا نکالتے ہیں اور پھر اسے کرموں کے نصار اسے سجا دوتے ہیں کیونکہ اگر آپ پچھے کرم کروگے تب ہی آپ کو دوبارہ منسطر جنم ملے گا منسطر جنم آپ کو بار بار نہیں ملتا ہے نہیں تو آپ کیڑے بنوگے مکوڑے بنوگے چورہ سی داگ ہونے کے بعد میں ایک جنم ملتا ہے منسطر کا اسی لئے ہمیں سب کرم کرنا چاہیے آپ چوری کرتے ہو کسی کی بھی مانی کرتے ہو آپ کہتے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے صرف کون دیکھ رہا ہے اوپر بالا بھگوان کڑ کڑ میں براج مانے بھگوان کی آنکھیں انانت ہیں اس کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے ہماری آپ کی لاتھی میں اب آج ہوتی ہے مگر اوپر والی کے لاتھی میں اب آج نہیں ہوتی ہے اب آج نہیں ہوتی ہے ہمیں صد کرم کرنا چاہیے دان دینا چاہیے بھوکے کو گوجن کرانا چاہیے صد کرم کرنا چاہیے کسی کو غلط مجر سے دیکھنا نہیں چاہیے اسی لئے ہمیں جن مرتو اچھے سے آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک سے چنل کو سسکرائب ضرور کریں بھوکے بھوکے بھوکے